کشم کش جاری ہے آئی جی پنجاب نے ہاتھ کڑے کر دیئے آئی جی پنجاب تھا فیصل شہکار کا چار چھوڑنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو خط لکھ دیا گیا وفاقی حکومت کو خط میں لکھا کہ وہ اپنا کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے ساکیب سلیم بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکیب کیا وجہ بنی جی بلکل جہا ہے پی ٹی اے چین منتر ایف ای آر کے حملے کا یہ معاملہ ہے کہ ایف ای آر میں ابھی تک حملہ درد جو ہوا تھا اس پر ایف ای آر درد نہیں کی اور اس کے بعد سے شدت کیا جگہ تھی پنجاب گورنمنٹ کی اور آئی جی پنجاب تھی کیونکہ عمران خان کے جانب سے کچھ نام دیئے گی تھا جس پر آئی جی پنجاب کو ذرائع کے مطابقے طرح تھا اور وہ جس کی وجوہات کی بنا پر ابھی تک جو ہے وہ ایف ای آر درد نہیں ہو سکی جمعے کے روز مزیر آباد کے اندر ایمران خان کے کنٹینر پر فائدنگ پی جس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد موزم کا بیان تو ویڈیو بیان سامنے آ گیا اب ابھی تک جو ہے اس کی ایف ای آر درد میں جس پر جو ہے پنجاب حکومت کی اور پیٹی اے کے میں جو ہے وہ کشید کی جالی سی سر جنگ تھی جس کے بعد آئی جی پنجاب نے جو ہے فیکلا کر لیا کہ وہ اس قدرے پر مزید سامنے کے ارسلی سوالے سے انہوں نے وفا کو لیٹر بھی لکھتی ہے جو درستہ روز بھی پیٹی اے کے وائس شیئرمن شابہ اس کی جانب سے بھی اب جو ہے تحفظات کا ذرکی ہے پنجاب حکومت آجی پنجاب جو ہے وہ ایف ای آر درد نہیں کر رہی اور پولیس بھی ہے وہ ٹال بٹور سے کام نہیں ٹھیک ہے ساکی بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں فیکٹری سے تین سو پچاس کلو الیمونیم چوری کر لی گئی ہے چور فیروس بوروڈ فارسی چوک پر انائیت علی نامی شخص کی فیکٹری میں تعلے توڑ کر داخل ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں چوروں کو فیکٹری سے الیمونیم کے توڑے چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے مطابق فیکٹری مالکی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا اور چوروں کی تلاشی جاری ہے بین الاقوامی ایواری آفتا پاکستانی فلم جوئی لینڈ کا ٹویلر ریلیس کر دیا گیا پاکستان کے سینما کھروں میں فلم کی نمائش 18 نومبر سے ہوگی اس وقت بریکنگ نیوز دیتے ہیں پاکستان نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے پاکستان کی شاندار فتح بنگلہ دیش کو ہراکا کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 128 رنز کا حدف دیا تھا گروپ ٹو میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے چار چار پوائنٹس تھے اور اس شاندار جیت کے بعد پاکستان چھ پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل میں رسائی کرنے والی ٹیم بن گئی ہے اپ ڈیٹ کر رہی ہے اس آہم خبر کے حوالے سے کھیل کے میدان سے پاکستان نے میدان مار لیا ہے اور شاندار فتح کے ساتھ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے پاکستان کی شاندار فتح بنگلہ دیش کو ہراکا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 188 رنس کا حدف دیا تھا گروپ ٹو میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے چار چار پوائنٹس تھے فتح کے بعد پاکستان کے چھ پوائنٹس ہو گئے ہیں آج کا دن پاکستان کے لیے بہت اچھا پاکستان کی شاندار فتح بنگلہ دیش کو ہراکا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان پہنچ گیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 128 رنس کا حدف دیا تھا گروپ ٹوب میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے چار چار پوائنٹس نے اور اب فتح کے بعد پاکستان کے چھے پوائنٹس ہو گئے ہیں بنگلہ دیش نے ٹاؤس ریت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 128 رنس کا حدف دیا تھا پاکستان کے لیے یہ اچھا دن ہے پاکستان کی شاندار فتح بنگلہ دیش کو ہرا کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان اب پہنچ چکا ہے ویلڈن ٹیم پاکستان پاکستان کی شاندار فتح بنگلہ دیش کو ہرا کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو اٹھائیس رنز کا حدف دیا تھا جس میں پاکستانی بولرز نے شاندار گین بازی کی جس میں شاہین شاہ فریدی نے چار کھلاریوں کو پاویلین کی را دکھائی جبکہ شاداب خان پھر سے اچھے بولر ثابت ہوئے اور انہوں نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ افتخار احمد اور ہاریس روف نے ایک ایک کھلاری کی وکٹ حاصل کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو اوپنرز نے سٹارٹ دینے کی کوشش کی لیکن اچھا آغاز نہیں تھا اور ہاریس روف ایک بار پھر سے ہاریس روف نے ایک وکٹ حاصل کیا اور دوسری جانب بیٹسمنوں کی بات کریں تو پاکستانی بیٹسمن ہاریس نے بھی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے میچ میں جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور پاکستان کو ایک اچھا آغاز فراہم کیا تھا اس میچ میں بھی ان کے جانب سے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان کو جیت کے قریب لا کھڑا کیا اور پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے بنگلہ دیشی ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو اٹھائیس رنس کا حدف دیا تھا گروپ ٹو میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے چار چار پوائنٹس تھے اور جو ٹیم جیتی وہ سیمی فائنل میں پہنچ جاتی پاکستان نے شاندار مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو ہرا کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے ناظرین آپ کو اس اہم خبر اور تمام تر قوم کے لیے اور شائکین کرکٹ کے لیے خوش خبری دے رہی ہے کہ پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے پاکستانی بیٹسمنوں کی جانب سے بھی اچھی بلے بازی کا مظاہرہ کیا گیا وکٹس گری لیکن پاکستان نے سکور نہیں رکنے دیا اور جیت حاصل کر لی اور باولرز نے بھی شاندار باولنگ کا مظاہرہ کیا اور بنگلہ دیشی کھلاریوں کو بڑے سکور سے روکے رکھا اور پاکستان کو ایک سو اٹھائیس رنس کا ٹارگٹ تھا جس کے تاقب میں پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے یہ سکور پورا کیا اور اپنی ٹیم کو فتح دلائی ہے پاکستانی بلے بازوں نے بھی اینڈ پی آ کے اچھی باولنگ کا مظاہرہ کیا ہے جی جان سے محنت کی اور منزل کو پاہے لیا جبکہ بنگلہ دیش کا سفر ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں تمام ہوا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا سیمی فائنل پاکستان جیت چکا ہے بنگلہ دیشی ٹیم پہلے کھیل کر آٹھ وکٹو پر ایک سو ستائیس رنس بننا سکی تھی پاکستان اب سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے رجب الحسن چون سومیا سرکار بی سیٹن داس دس اور شہیب الحسن سفر پر پویلین لوڈکا شاہی نافیدی نے چار شاداب نے دو اور افتخار اور ہارسوف نے ایک ایک شکار کیا آپ کو بتاتے چنے کہ پاکستان کی یہ شاندار فتح پاکستان اب سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکا ہے جبکہ بنگلہ دیش اب اس سفر سے آؤٹ ہو چکا پاکستان کی شاندار فتح بنگلہ دیش کو ہرا کر ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے سب سے پہلے دوبارہ سے چلتے ہیں زاہد مقصود صاحب کی جانب زاہد صاحب پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں پاکستانی ٹیم ظاہرہ ایک تو قسمت تھی کہ نیدر لینڈ نے صبح دل جیت لیے پاکستانی فینز کے اور ساؤتھ افریقہ کو اپسٹ شکیس دیا ہے اس کے بعد پاکستانی ٹیم آج اچھا کھیلی بنگلہ دیش کے خلاف اور پاکستان نے سیمی فائنل میں پہنچ گئی اس سے پہلے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی اتنا بڑا اپسٹ ہوگا اور پاکستانی ٹیم جو ہے سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کرے گی تو پاکستانی ٹیم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے شاہین شاہ فریدی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آئے یا آپ کو سنواتے ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں سوالے سے کہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے اور پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں رسائی کرتے چلیں جو جیتا وہ سیمی فائنل میں پہنچنا تھا اور اس میچ میں پاکستان نے جیت حاصل کر لی ہے